بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ مورڈرن جورسپورننس آن فنگر ٹپس کس کے حوالے سے اسپیشلی جو ہمارے لاغ ایٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جن کو ایک شورٹ سا اوبرویو چاہیے ہوتا ہے مورڈرن جورسپورننس کے حوالے سے اس لیے اور سیکنڈلی وہ تمام سٹوڈنٹس جو اللب پارٹ ون یا جو فائیور سسٹم کے پارٹ ٹو تھری کے اندر یا سمیسو سسٹم کے اندر یہ چیز پڑھتے ہیں اور مکمل ایک سال پورا پڑھنے کے باوجود وہ لوگ اس چیز سے ہمیشہ ناواقف ہی رہتے اور ان کو یہ جورسپورننس کو بہت ہی ایک مشکل سبجیکٹ لگتے ہیں بٹ انتہائی آسان ترین سبجیکٹ ہے یہ اور اس کے ایک شورٹ سا ویو جس کے اندر ہم جورسپورننس اس کے کائنڈس کونٹنٹس اور اس کی نیٹ کے بارے میں پھر اس کے بعد کمانڈ تھیوری آف لا کے بارے میں کہ در حقیقت لا کے بارے میں کمانڈ تھیوری کیا کہتی ہے لا ہے کیا چیز اس کے بعد پروسیجرل اینڈ سبسینٹیو لا کے بارے میں جو لا کی دو مین کائنڈز ہیں اور پھر ایک چیز ہم ہمیشہ سنتے ہیں کویسٹن آف لا اور کویسٹن آف فیکٹ کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے کوڈیفکیشن آف لا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے کیا ہوتا ہے سورسز آف لا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہماری جورسپوڈنس کا سورسز آف لا ہے اس کے بعد ایڈمنیسٹیشن آف جسٹس لیگل رائٹ پرسن موڈز آف ایکیوزیشن آف پوزیشن اینڈ اونڈرشپ یہ ہمارے آج کی لیکچر کا مین جو ہے وہ کونٹنٹس ہوں گے اور ہم اس کو بلکل سمپل سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے کیونکہ جب بندہ LLB کے شروع میں ہوتا تو بڑا اس کو مقصر ہم لوگ اپنے دور میں کہا کرتے تھے جورسی پورسی ڈینس یار یہ جورسی پورسی ڈینس ہے ایکشلی جورس پروڈنس یہ ہے کیا چیز اب یہ جورس پروڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے جناب یہ یہ دو لیٹن ورڈ ہے پہلی بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جورس پورس کہاں سے ڈرائیو ہوئے لیٹن ورڈز ہے اور کتنے لیٹن ورڈز ہے دو ایک لیٹن ورڈ ہے جورس اور ایک ورڈ ہے پروڈنشیا جورس کا مطلب لا اور پروڈنشیا کا مطلب کیا ہوتا ہے نالج تو یہ کیا ہے یہ لا نہیں ہے جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جورس پروڈنس is not a law it is knowledge of law تو مطلب اگر میں بات کروں کہ یہ میرے صاحب نے کیا چیز ہے یہ ایک لا کی بک ہے اب یہ لا ہے ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ لا جورس پروڈنس میں کیا پڑھے دائے گا یہ لا بنا کیسے کیوں بنا کس وجہ سے بنا اس کی ضرورت کیا تھی اس میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی تو جورس پروڈنس در حقیقت ہے کیا یہ knowledge of law ہے یہ کیا ہے اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا جورس پروڈنس کو that it is mother of all laws جورس پروڈنس کیا ہے mother of all the laws یہ تمام قوانین کا کیا ہے یہ تمام قوانین کی ماں ہے وجہ کیا ہے کہ تمام جو قوانین ہے وہ جورس پروڈنس سے ڈرائیو ہوتے ہیں ان کا جو basic fundamental principles ہے تمام laws کا وہ ہمیں کہا پر ملتا ہے وہ ہمیں جورس پروڈنس کے اندر ملتا ہے that's why you call that jurisprudence is mother of all the laws اب اگر ہم اس کو define کریں جورس پروڈنس کو تو different لوگوں نے اس کی different جو ہے وہ definitions دی ہے اب پہلا فوکس ہمارا کیا ہوگا اس jurisprudence کی definition کے اوپر ہوگا اچھا یہاں پر ہم چھوٹا سائق بچوں والا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اللل بی کے اندر جو نینے لوگ آتے ہیں وہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ چیزیں ذہن میں بٹھانی بھی تو ہوتی ہے اب jurisprudence کے بارے میں اگر ہم different لوگوں کے views لے تو سب سے پہلا ہم view لیتے ہیں salman صاحب کا یہ بہت بڑے ایک modern jurisprudence کے جورس گزرے ہے انگلیس jurist ہے کہ جو اس کو define کرتے that jurisprudence ہے کیا تو میں نے یاد کیسے رکھا as far salman جو کہتا ہے کہ jurisprudence is size of law تو کون آپ کو کہتا ہے that jurisprudence is size of law salman صاحب کہتے ہیں jurisprudence is size of law اب اگلی بات کیا ہے جناب اگلی بات ہو گیا ایک ہمارے پاس نام ہے روسکو پونڈ اب یہ پونڈ کے ہوتا ہے طلاب طلاب کہاں پر ہوتے ہیں ہماری society کے اندر یہ social engineers جا کے بناتے ہیں تو کیا ہوا میں نے یاد رکھا اچھا یہ پونڈ والے جو بندہ ہے نا یہ کون ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا jurisprudence کیا ہے یہ ہے social engineering تو کس نے کہا دیا jurisprudence is social engineering روسکو پونڈ نے کہا کہ jurisprudence تو social engineering ہے اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ لا ہوتے ہیں یعنی کہ legal field کے ساتھ منسلک جو لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے جو legal realism والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جناب یہ jurisprudence ہے یہ تو practice of court ہے یہ کیا چیز ہے جناب practice of court تو jurisprudence کو practice of court کس نے کہا legal realism والوں نے کہا پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس کیا آگیا ایک main چیز ہمارے پاس آئی اور وہ تھے جناب ایک آسٹن صاحب اچھا یہ آسٹن صاحب کی سکول آف تھارڈ سے تعلق رکھتے ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں analytical سے تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ analytical school کا view کیا ہے یہ آسٹن صاحب کا view کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب jurisprudence کیا ہے یہ ایک تو ہے philosophy اور کس کی philosophy philosophy of positive law جب بھی آپ سے کوئی پوچھا کہ جناب jurisprudence philosophy of positive law کس نے کہی تھی یہ آسٹن نے کہا تھا یہی analytical school کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور انہی لوگوں نے کیا کیا تھا انہی لوگوں نے دی تھی command theory جو آسٹن صاحب ہے انہوں نے کیا دی تھی command theory of law دی تھی positive law کے متعلق تو یہ ہم نے کیا یاد رکھا کہ کس نے کہا سالمنٹ کہتا ہے جناب jurisprudence is the science of law راسکو پونٹ صاحب کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو social engineering ہے legal realism والے کہتے ہیں نا جناب یہ تو practice of the court ہے اور آسٹن صاحب نے کہا کہ نا جناب یہ تو study of کیا ہے یہ تو study of positive law ہے jurisprudence کیا ہے آپ کا jurisprudence آپ کا study of positive law ہے تو اب یہ jurisprudence کہا سے نکلا تھا جو آپ نے فوکس رکھنا ہے jurisprudencia کس زبان کا لفظ لیٹن کا کہا سے نکلا لیٹن زبان سے نکلا اور لیٹن زبان کا اس لفظ کا کیا ہے کہ ایک ہے juris jurisprudence jurisprudence کا مطلب کیا ہوتا ہے law اور prudencia prudencia کا مطلب کیا تھا knowledge یہ کیا بنا knowledge of law یا آپ کا اس کی different definitions جب آئی تو سالمن نے science of law راسکو پونٹ نے social engineering legal realism والے practice of the court اور آسٹن نے کیا کہا philosophy of positive law ہے اور آسٹن صاحب نے ہی دی تھی command theory اب یہ ہو گیا ہمارا ایک general view اور jurisprudence کی کچھ main definitions پھر اب ہم بات کرتے اس کی kinds کے حوالے سے کہ یہ جو jurisprudence ہے اس کی kinds کتنی ہیں جناب تو jurisprudence کی تین main kinds ہے کتنی kinds ہے تین کون کون سی main kind ہے جناب ہمارے پاس jurisprudence کی اس jurisprudence کی main kinds ہے وہ پہلی kind ہے historical jurisprudence پہلی کون سی kind ہے جناب historical اور دوسری کون سی kind ہے analytical اور تیسری کون سی kind ہے جناب ethical اب یہاں پہ بھی آپ بہت سی چیزیں جو ہے میں آپ کو بھی clear کروا دیتا ہو یہ کون ہے historical ماضی کی بات اور ماضی کی بات میں کیا چیز discuss کرے گا یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون کہتا ہے law as it was ancient sources کے ساتھ کون ڈیل کرتا ہے historical jurisprudence یہ برانچ ہے یہ پڑھ رہے ہیں یہ برانچ of jurisprudence there are three branches of jurisprudence historical analytical and ethical historical کیا کہتا ہے historical کہتا ہے کہ law یہ ancient sources کے ساتھ discuss کرتا ہے اور یہ کیا as it was it is the study of law as it was یہ کیسا تھا کیسا تھا اب یہاں پہ میں نے کوئی تھوڑے دنے پہلے بتایا analytical والے کون ہے یہ آسٹن صاحب اور analytical والے یہ تو ایک ہی ہے اور انہوں نے کون سے تھی کمانڈ اور کمانڈ تھی پہ انہوں کیا کہا تھا کہ law as it is کون سا law positive law مطلب قانون جیسا ہے ویسے کا ویسا صحیح ہے یا غلط یہ کہتے کہ جو law ہے law has no relation کس کے ساتھ relation نہیں ہے law has no relation with ethics اخلاقیات کے ساتھ moralities کے ساتھ law کا کوئی تعلق نہیں ہے law جب بن جاتا ہے جیسا ہے ویسے کا ویسا فالو ہونا چاہیے تو اب کیا ہو گیا historical آپ نے یاد رکھ دیں historical والے کیا کہتے تے law as it was یہ لفظ آئے گا کون کہتا law as it was historical پرانی بات کس پہ زور ہے سارا سارا زور دیتے کس کے اوپر کس کے اوپر کیوں کس کے اوپر دیتے ہے جو قانون جیسا تھا ویسے جیسا ہے اب کیسا ہے یہ کہتے جناب سب سے بہترین سورس کیا ہے لیجس لیش کیونکہ اب سب سے بہترین سورس مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اس میں اخلاقیات لے کر آؤ یہ غلط ہے اب کیا ہوا سمبل سمبل ورڈز میں تین برانچز ہیں historical قانون کیسا تھا analytical قانون کیسا ہے اور اس کے بعد آپ ethical ethical قانون کو کیسا ہونا چاہیے law as it was historical law as it is positive بھی وہی ہے کیونکہ جو آپ کو positive کا تھیوری ہے یہ جو command تھیوری یا یہ جو law positive والی جو بات آئے گی تو positive بات آئے گی وہ بھی یہ ہی ہے اگر وہ پوچھے positive کیا کہتے تھے philosophy of دی تھی یہ ہمارا کیا ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا جناب jurisprudence کی branches اب بات یہ آتی ہے contents of the jurisprudence کیا چیز آ جائے گی contents of jurisprudence اب contents کی جب ہم بات کرتے ہیں کتنے ہیں ہمارے contents of jurisprudence ہمارے بیسک اللہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ہے کیا theories اور چیز برانچ اور چیز جو ہم نے پہلے پڑی تھی اس کو الگ رکھنا ہے برانچ کو الگ رکھنا ہے یہ نہیں کہنا کہ لیگل realism کا ذکر نہیں آیا برانچ الگ ہے تھی الگ ہے اس کے بعد کیا چیز ہے جناب اس کے contents کیا ہے جور سپوڈنس کے contents کیا ہوتا ہے سمپل سی بات کوئی بھی کتاب کھولو تو اس کے شروع میں کیا ہوتا contents کیا بتاتے ہے جو چیز آپ کے جور سپوڈنس کی کتاب کے اندر ہے نا وہ اس کے contents ہے جور سپوڈنس کی کتاب میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے sources کہ ہم جور سپوڈنس میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں لیگل تھیوری اب لیگل تھیوری میں نیچرل لا تھیوری پڑھیں گے اس کے بعد انلیٹیکل سکول آف تھیوری پڑھیں گے مختلف تھیوریزم پڑھ لیں گے لیگل کنسپٹ پہ پڑھیں گے ہم پرسن کا کنسپٹ پڑھیں گے ہم اس کے بعد اونرشپ کا کنسپٹ پڑھیں گے اس کے بعد اس میں پوزیشن کا کنسپٹ وہ پڑھیں گے ٹائٹل کا کنسپٹ پڑھیں گے کنسپٹ پڑھیں گے دیز آر آل دا لیگل کنسپٹ جو جورسپوڈنس کنٹینز جو جورسپوڈنس میں ہے اور سورسز وہ بھی آپ کو آگے جل کے پڑھاتا ہوں تو کنٹینٹ کیا ہے اس میں سورسز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے لیگل کنسپٹ اور لیگل تھیوری کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جناب لیڈ کیا ہے آپ کی جورسپوڈنس کی کیا چیز ضرورت کیوں پیش آئی جناب اس کی بہت سی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیگل لینگویج ہے وہ بہت ایک ٹیکننکل ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بیس کیونکہ یہ بلکل وہی والے ماملے ہوتے ہیں کہ لیلہ نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پر باز گات ہی وہ شی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیگل لینگویج ہوتا ہے لہٰذا ہمیں سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے جورس پوڑنس کی فورن لا ہم یوکے میں تو نہیں رہتے ہم یو ایس اے میں تو نہیں رہتے ہمیں کس نے سمجھایا یوکے کا لا ہمیں جورس میل کو سمجھنے کی مدد کس نے دی جورس پوڑنس نے دی اس لئے ہم کہتے ہیں جورس پوڑنس کیا ہے مدر آف آل لا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کمانڈ تھیوری کیا ہے کس نے دی تھی کمانڈ تھی آپ کے دی تھی جنا آس صاحب نے اور اسی نے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں انیلیٹیکل سکول نے کیا کہا ہے جنا لا کو کیسے دی فائن کیا ہے تو انیلیٹیکل سکول یا کمانڈ تھیوری ایک ہی بات ہے اور یہ کیا کہتا ہے کمانڈ تھیوری کہتی ہے کہ لا کیا ہے لا is کمانڈ آف سوورن لا کہ جنا کمانڈ آف سوورن اور بیکڈ بائی سینکشن یہ تریف ہے بیکڈ بائی سینکشن اب یہ بڑا کوئشن ہوتا ہے جب ہم لوگ نے لئے لئے کیا تو ہم سے سینئرز نے پوچھا اس کی لا کی سنو تو ہم سوچنے بیٹھ کہ یہ لئے جو دیفنیشن ہے لیکن یہ کس لا کی دیفنیشن ہے یہ پوزیٹیو لا کی ہے سارے لا کے اوپر یہ فٹنی ہو تب میں بھی آپ سمجھ جاتا تو لا کیا چیز ہے لا آپ کا ہے کمانڈ آف سوورن بیکڈ بائی سینکشن تو اگر میں اس کمانڈ تھیوری کی اسنشل نکال تو سب سے پہلے کمانڈ تھیوری کیا کہتی لا کیا ہے کمانڈ ہے دوسری بات کس کا سوورن کا تیسری بات کیا ہے بیکڈ بائی سینکشن یہ ہے جناب آپ کی کمانڈ تھیوری مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز قانون ہے جو ایک حکم ہو جو کیا ہو ایک حکم اب کیا کوئی بندہ آپ کے سر پہ گن لے کر کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کا کمانڈ ہو جائے گا نہیں وہ تو کمانڈ نہیں کہلائے گا وہ کمانڈ کیوں نہیں کہلائے گا وہ کمانڈ اس لیے نہیں کہلائے گا جسٹ ای منٹ میں ایک لنک بھیج لوں اچھے جناب تو کیا ہوا کہ کوئی شخص آپ کے سر پر پسٹل لے پلیٹیکل کمانڈ اور پلیٹیکل کمانڈ آپ کا کون دے گا سوورن کوئی گرن میں نہیں ہوتا سوورن کیا ہے پلیٹیکل سوورن اور پلیٹیکل سوورن کیا ہے آپ کا پارلیمیٹ جب آپ کیا پارلیمیٹ کوئی حکم دے کوئی قانون پاس کرے کہ جس کو اگر آپ صحیح طریقے سے فالو نہ کرے تو اس پر سنکشن سزا ہو اب کیا پی پی سی ہے پارلیمیٹ کا حکم ہے کمانڈ ہے اور پلیٹیکل پارلیمیٹ ہے اس نے پاس کر دیا اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کو کیا ہوتا اس کے کمانڈ چلو کمانڈ تو میں کر ہوں تو لہٰذا یہ کمانڈ اب یہاں پر ایک ایشو آگیا یہاں پر کمانڈ جوری میں تو کیا دیا گیا سال پر اس نے بات ختم کر دی لیکن یہ ہوا اس کو پر ہسٹوریکل والے نے کہا بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کوئی بھی صورت نہیں تھا مطلب کوئی بھی بات شاہ نہیں تھا وہ پرانے دور انشین دور قبائلی دور جب سارے لوگ قبیلوں میں رہتے تھے قبیلوں سے بھی پہلے جنگل والا دور جناب کوئی بھی صورت نہیں تھا اس وقت جب کوئی بھی صورت نہیں تھا اور کوئی law is not command of sovereign law may exist in the form of custom اور custom کیا ہے practice of the common people تو یہ تھیوری اس نے کیا کر دی ختم کر دی اس کے اوپر کرٹیسیزم ہوا پھر آخر میں نے کہا کہ نہیں یہ تھیوری ٹھیک ہے پوزیٹیو لا کی حد تک اس کے لئے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ وہ لا ہوتا ہے command of the sovereign back by the sanction یہ ہو گئے جناب ہمارا آپ نے get کے لئے کیا یاد رکھنا ہے سمپل command تھیوری کس نے دی تھی وہ دی تھی آسٹن نے وہاں پر لکھو کس نے کہا تھا جان آسٹن نے کہا تھا اس کا نام ہے command تھیوری کس سکول نے دیا تھا انیلیٹیکل سکول نے بات ایک ہی ہے اب law کی دو قسم ہے بڑی بڑی ایک قسم ہے جناب ہمارا procedural law اور ایک قسم ہے ہماری substantive law law کی دو قسم ہے جو آپ نے یاد رکھ نہیں ہے procedural law اور substantive law اب جناب procedural law اور substantive law میں کیا فرق ہے substantive law law اور criminal substantive law کی بات کرے آپ کا PPC آپ کا حدود یہ سارے کیا ہے اب PPC کیا ہے کہتا ہو جو قتل کرے اس کو فانسی لگا دو جو یہ کام کرے اس کو یہ کر دو سزائیں بیان کر رہا ہے حق ایک شخص کو دے رہا ہے اور دوسرے سے چھین رہا ہے سبسٹینٹیو law اسی طریقے سے آپ کا سپیسی فک ریلیف ایکٹ سیول کی اگر میں بات کروں کونٹریکٹ ایکٹ یہ سارے کیا ہے سبسٹینٹیو law اور سبسٹینٹیو law کا فنکشن کیا ہوتا ہے کسی کو رائٹ گرانٹ کرنا یا اس سے رائٹ ودرا کرنا لے لینا چھین لینا پروسیجر اب سب سے بڑے ہمارے پروسیجر کون سے ہے کریمینل کے لیے سی آر پی سی اور سی پی سی 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 اور کریمینل پروسیجر جس کو سی پروسیجر اور کریمینل پروسیجر بھی کہا چاہتے ہیں کیا ہے سبسٹینٹیو law نے کہا جو کوئی قتل کرے گا اس کو شاہد رسالت میں نوز بللہ گستاخی کرے اس کو پھانسی لگا دو اب کیا ہے اب پھانسی کیا اس کو اس طرح لگائے کیا اس کی جان اس طرح لیں جس طرح مشال کی لی تھی پروسیجر law بتاتا ہے کہ بھئی اس کا پروسیجر ہے پہلے ایف ای آر کٹواؤ مقدمہ چلاو پھر اس مقدمے میں اس کو موقع دو اور پھر دینا یا لینا سبسٹینٹیو law کا کام اور اس کا پروسیجر ڈیفائن کرنا پروسیجر law کا کام پھر ایک ایسی چیز جو law کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ چلتی ہے اور ہمیں بہت کم سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے جناب وہ ہے question of law اور question of fact اور ایک law میں کیا ہوتا ہے question of law ہم ساری زندگی چلتے جناب یہ question of law کیا ہے اور question of fact fact کس کو کہتے ہے حقیقت کو اور law کیا ہو گیا law ہمارا ہو گیا قانون تو question of fact جو حقیقت پر مبنی ہو تو حقیقت کو ثابت کون کریں گے فیکٹ کو ثابت کون کریں گے گوا witness اور question of law answer کون کرے گا گواہوں کی مدد سے کون کروائے گا parties تو ایسا سوال جو حقائق پر مبنی ہوگا اس کو ثابت کرنا parties کی ذمہ داری ہوگی اور وہ کیسے ثابت کرے گی گواہوں کی مدد سے تو آپ کا کوئی بھی ایسا قانون کوئی بھی ایسا سوال جو حقائق پر مبنی ہو آپ نے جو چیز زین میں رکھ لی گیٹ کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ question of fact کو کیسے ثابت کیا جاتا ہے کون کرے گا witness کس کی ذمہ داری پارٹیز کی یہ question of fact ہے کیا حقیقت کی اوپر مطلب اگر میں کہوں سوال اٹھا کہ کیا یہ شادی ہوئی یا نہیں اب شادی ہوئی یا نہیں تو کون ثابت کرے گا گواہ آ کر گواہ ہی دیں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا معاہدہ ہوا تھا یا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اوہ بھئی لڑائی ہوئی تھی یا نہیں حقیقت ہے نا اب لڑائی ہوئی تھی یا نہیں گواہ آ کر ثابت کریں گے question of fact question of law کیا ہے جس کا جواب کون دیتا ہے law اور اس کو ثابت کون کرے گا لازمی بات ہے law کی بات ہے تو کس کے اوپر آیا ذمہ داری کوٹ کے اوپر question بات ہے اس کا تو وقت گزر چکا ہے اب کوئی چیز time بات ہے یا نہیں ہے کسی چیز کا وقت گزر چکا ہے یا نہیں یہ کہاں سے پتا چلے کہ time بات ہونا یا نہ ہو نا یہ تو لا بتائے گا limitation act jurisdiction ہے یا نہیں یہ تو cpc بتائے گا تو جس سوال کا جواب کون دے گا جس سوال کا جواب آپ کو دے گا وقت اف law اور جس کا جواب آپ کو لوگ دیں گے آگے codification of law کیا چیز ہے اچھا codification کا مطلب کیا codification of law ایک اور important چیز آپ کے jurisprudence کے اندر codification of law اب میں 302 میرے موبائل کا code ہے جب میں آپ کو send کر تو میرے موبائل کا 0302 نہیں تو 0302 تو موبائل کا code بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا ہے آپ کے ذہن میں فورا جاتا نہیں قتل کی جب اس کو articles کے اندر sections کے اندر define کرتی ہے تو section کے number کا code لگاتا ہے آپ سنو کہ بندہ بڑا 420 ہے 420 کی کہا نہیں کہا سے چلی 420 PPC کے اندر کس کی definition ہے fraud کرنے والے کی fraud یا کی fraud یا قول ہوتا ہے جنہا 420 PPC بتاتا ہے تو ہم نے code لگایا 420 ہے مطلب PPC جا کے پڑھو بھی 420 ہے یہ 302 کا مقدم ہو گیا تو 302 کیا ہے یہ ایک code ہے جو قتل عمد کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارا codification لا ہو گیا اب کچھ لا uncodified جیسے UK کا لا آج تک uncodified ہے لا off taught اس میں کبھی section دیکھے لا off taught میں کس لیے نہیں دیکھے اس لیے نہیں دیکھے کہ uncodified ہے تو جب کوئی لا codified ہو جائے گا اب یہ سوال آئے گا کہ جب ہم لا کو ایک sequence میں لے کر آ جائے اس کو chapters میں divide کر دیں اس کو proper regular اور چیز جس کو میں شارٹ کروں گا آپ لوگوں کے لیے sources of law sources of law کس نے کا sources of law سب سے اہم ترین topic جورس پیٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی کہ قانون modern law کس نے define کیا یہ جنہا آپ سالمنٹ صاحب نے کہا sources جو law ہوتے ہیں وہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں formal ہر ایک کی کوئی شکل ہوتی ہے تو آپ کا جو law کے sources ہوتے ہیں وہ کی ہوتے ہیں یا تو material ہوتے ہیں اور یا کی ہوتے ہیں یا وہ آپ کی ہوتے ہیں formal اب فردر اس کو کیسے explain کیا material اور formal کو اس نے کا جو material ہے آگے فردر historical اور legal ہوتے material کیا ہوتا ایک ہوتا historical اور ایک ہوتے ہیں آپ کے legal sources یہ salman صاحب نے کیا کیا law کے main sources کہا material اور formal اور material آگے historical ہوتا ہے legal اب سارا جو ہمارا زور چلا وہ کس کے اوپر چلا وہ چلا legal sources کے اوپر چلا اس کے legal sources کون کون سے وہ سارے sources جن کو ہم لا سمجھتے ہیں یا جن کو ہم modern لا سمجھتے سارے کے سارے کیا ہے legal sources ہے اب یہ اگر میں آپ بتاؤ کہ legal sources کون کون سے ہے تو یہ پر ایک ہی بورٹ کے اوپر میں آپ کو سارے sources کلیر کرواؤں گا سب سے بڑا جو source ہے law کا وہ کون سا ہے وہ ہے legislation 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 کا مطلب law اور legislation کا مطلب making legislation کیا ہو گیا law making جو parliament کرتی ہے ابھی دیکھ ہمارے ملک میں سارے قانون کیسے بنتے ہیں تو modern juris پودنس کا سب سے اہم source کون سا ہے legislation law making آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ legislation کا مطلب کیا ہے law making کیوں legislation law اور nation making اگلی بات کیا یاد رکھنی ہے کہ legislation کی دو kinds ہیں ایک ہوتی ہے سپریم legislation اور ایک ہوتی ہے آپ کی sub ordinate یعنی کہ مات ایک supreme legislation ہوگی اور ایک کون سی ہوگئی سپریم کون سی ہوتی ہے جو آپ کی سوورن ادارہ یعنی کہ کون کرتا ہے جو پارلی امیٹ قانون سازی کرتی ہے اس کو کہتے سپریم legislation اور جب پارلی اپنی پاور کسی کو دیتی ہے تو وہ کون سی legislation ہوتی ہے سب ordinate سب ordinate میں سب ordinate میں پہلی قسم ہوگی آپ کی colonial جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کیا تھا بریٹش کالون تو جب کوئی کالون لیجسلیشن کرتا اس کے بعد کچھ خودمختار ادارے اپنے قانون خود بناتے ہیں اٹانومس فوج وغیرہ یونیورسٹی اپنے قانون خود بتاتے اٹانومس اس کے بعد جوڈیشن لیجسلیشن عدالت اپنے قانون کیا کرتی ہے خود بناتی ہے موسیپل جو آپ کے لوکل بارڈیز اپنے رول خود بناتی ہے اور اس کے بعد delegated لیجسلیشن تو یہ ساری کی ساری کائنڈ کون سی ہیں سب ordinate لیجسلیشن آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اس دو کائنڈ ہے ایک سپریم اور ایک سب ordinate سپریم میں کیا ہے جو سوورن آپ کی پارلیمیٹ کرتی اس کو کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور سب ordinate اس کے مات تحت وہ کیسی ہوتی ہے سپریم کے ذریعے سے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے دوسرا سورس custom اور custom کیا یہ سب سے اگر کو پوچھے جو oldest source of law ہے وہ کیا ہے وہ ہے custom اب custom کون سی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے local customs اور کچھ ہوتی ہے universal فرق کیا ہے جو آپ کی local custom ہے وہ کسی خاص علاقے پر استعمال ہوتی ہے اور جو آپ کی universal custom میں وہ کیا ہوتی ہے وہ overall علاقے پر استعمال ہوتی ہے تو local custom اور اس میں کیا فرق ہوگی آپ کا جو local custom ہے وہ particular علاقہ اور آپ کی جو دوسری custom ہے وہ کون سا علاقہ ہوتا ہے وہ آپ کی سارے علاقے کو پر اچھا اس کے اگلی دو قسم ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے جن کے اندر force of law ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں legal custom اور ایک ہوتی ہے conventional actually جو law کے طور پر اپلائی ہوتی ہے legal customs اور british law کم از کم ہزار سال پرانی جو custom ہوگی وہ قابل قبول ہوگی اور تب سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہو زور بردستی سے نہ ہو پیس فل اس کی انجوائی منٹ ہو سرٹن ہو تو ایسی custom جناب source آف لا ہے اس کی legal force ہے اور کسی کی نہیں ہے تو اب کیا ہو گیا ہم نے پڑھ لیا جناب دو sources ایک تو پڑھ لیا custom کے بارے میں اور ایک نے پڑھ لیا کس کے بارے میں legislation کے بارے میں اب تیسرا اہم source کیا ہے president اب president کیا ہوتے ہے سادھ الفاظ میں عدالتی فیصلے کون سے عدالتی فیصلے کہ which may be cited cited کا مطلب کیا ہے جس کو کوٹ کیا جا سکے which may be cited as authority in future cases اور کون سے future cases ایسے future cases on based on same facts آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں ساری پریکٹس کس کے اوپر چلتی ہے ساری پریکٹس چلتی جناب پی آل دی آ انیس ستانوے سپریم کوٹ پیج سکس سی سی پیج یہ کہا گیا تھا تو وہ کیا ہے وہ آپ کا president ہے اور اس کے اندر بہت ایک پاور ہوتی ہے اور president ہی آپ کو عدالتوں پر آپ کی لا تو سب نے سیم پڑھ ہے تو کون سی چیز ایک وکیل کو تجربہ کار بناتی ہے وہ president کے اوپر command ہوتی ہے اور president کی اہمیت کیا ہے کہ president ہی وہ چیز ہے یہ کیا ہے code of civil procedure ٹھیک ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی code of civil procedure ہے فرق یہ صرف بیئر ایکٹ ہے صرف قانون ہے اس میں کیا ہے اس میں president ہے تو president کی اہمیت دیکھ لیں کہ اس نے قانون میں لکھا گیا ہم کہتے ہیں امیر رضا کی کتاب سب سے بہترین کتاب سی پی سی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جب کوئی قانون نیا آتا ہے تو president کے اگر ہم kind کی بات کریں جب بھی کوئی قانون نیا ہے تو نئے قانون آنے کے بعد جو پہلی بار کوئی فیصلہ ہوا تو وہ original president اور جب کسی فیصلے کو اکثر آپ دیکھتے کہ ایک فیصلے کو پر 10 12 case لا ہوتے ہے وہ ڈیک لی ری عدالت کہتی بلکل ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک بات اور اس کی فردر کتنی قائد ہوتی ہیں دو ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پر سوئی سو president اور ایک کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا اتھوری ٹیٹیو اب یہ اتھوری ٹیٹیو پریسی اور پر بائنڈنگ ہے اتھوری ٹیٹیو پریسی ایسا کہ جس کو ماننا یا نہ ماننا مرضی ہائی کورٹ کا فیصلہ لور کورٹ پر بائنڈنگ اتھوری ٹیٹیو لیکن لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کے لیے مرضی ہے انڈیا کا قانون ہمارا قانون ایک انڈیا کی عدالت کا فیصلہ ہمارے لئے کیا ہے پر سویسف مانے یا نہ مانے ایک اب یہ تو ہو گیا ہمارے چار سورس اس کے بعد اور کون سے ایسا سورس ہے جو ہمارے آسٹن صاحب نے فرمایا تھا اور وہ ہے جناب ایگریمنٹ چوتھا سورس کہ وہ ایگریمنٹ کو بھی کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ تو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو جب ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو عدالت میں لے جایا جاتا بلکل تو عدالت میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ہاں جی تم نے یہ بات پوری نہیں کی اور کس قانون میں لکھی ہے تیرے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو ایگریمنٹ بھی کیا ہو گیا وہ لا کی طرح ہی آپ کے اوپر اپلائی ہو گیا تو سورسز اف لا کون کون سے ہے لیجس لیشن کسٹم پریسیڈنٹ اور ایگریمنٹ یہ سارے وہ لیگل سورسز آف لا ہے جو سالمنٹ کی کلاسیفکیشن کے بعد ہم نے پڑھ لیے اب آگے چلتے ہیں ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کیا چیز ہے اس کے حوالے سے ابھی پڑھتے ہیں جسٹ ای منٹ میرے کچھ آن لائن والے جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ لاغ ایٹ کی تیاری کرنے جن کے لیے بیسک لیے کلاس ریکارڈ کر رہو کہ تاکہ ان کی تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے میں ان کو کلاس میں لے لوں جی تو جناب آگے ہے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کیا چیز ہے اب ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس یہ بھی جورسپوڈنس کے ہوگا وہاں پر اتنے ہی اچھے طریقے سے ملک چلے گا یہ پہلے کیا تھے پھر پولیس سٹیٹ آگئی اور ابھی ویلفیر سٹیٹ آئی تو جناب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹس کا انتظام کرے انصاف کی فراہمی کا انتظام کرے اور کس طرح کرے اس نے کہا جناب آپ کا جسٹس جسم کے آپ کے پاس سیول جسٹس سسٹم ہے اور ایک آپ کا ہے کریمینل جسٹس سسٹم جو آپ کا کریمینل جسٹس ہے دل حقیقت اس کو ہم کہتا ہے کہ یہ پبلک جسٹس بھی ہے کیونکہ یہ پبلک اٹ لارج کے مسائل کو حل کرتا اور سیول جسٹس اس کو ہم کہتے ہے پرائیویٹ جسٹس کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان مسائل کو حل کرتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کریمینل جسٹس کے لئے ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں جناب مجسٹریٹ کی عدالت میں جاتے ہیں کوئی بھی کریمینل مقدمہ اور سیول جسٹس کے لئے ہم کہاں چلے جاتے ہیں سیول کوٹس ایسے افنسز آتے ہیں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر کنٹریکٹ آتے ہیں ہمارے سارے کوئی بھی فیملی میٹرز ہیں تو وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بات یہاں پر کیا ہوتا ہے کریمینل پروسیجر میں پنشمنٹ ہوتی ہے پوچھے گا کہ پوچھے گا کس کا بیس سسٹم کا تو کیا سیول میں کسی کو سزا ہوتی یا نہیں یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کون سا رائٹ حقوق کا تائین یہ گھر اس کا ہے کرایا نہیں دیا کوئی سزا نہیں ہوتی رائٹ دو قسم کے ایک ہوتا ہے پرائیمری رائٹ جو آپ کا حق ایکچل بنتا ہے اور ایک سنکشننگ رائٹ ڈیمیجز کی صورت میں کہ اس بندے کو ابھی اتنا جرمانہ بھی تم دے دو اتنے پیسے اتنے ڈیمیجز اس کو ادا کرو اس کو کمپنسیٹ کرو تو یہ دو ہمارے کریمینل جسٹس سسٹم کے دو حصے ہیں ایک ساری ایڈمنیسیشن آف جسٹس دو لیول پر ہوتی ہے ایک اس کے لیے ہم نے کریمینل جسٹس سسٹم بنایا ہوا ہے ایک اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک اس کے لیے ہم نے سیول جسٹس سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اب یہاں پر ایک آپ سے پوچھا جاتا ہے کس کے کمپوننٹ آپ کو کمپوننٹ دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا کیا یہ کریمینل جسٹس کا کمپوننٹ ہے تو کریمینل جسٹس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے افینس ہوتا ہے افینس کے بات کیا ہوتا ہے اور ریپورٹ کے صورت میں ہوتا ہے اس کے بعد پولیس کو جب ریپورٹ ملی تو پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور میں وہ بندہ یا تو کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یعنی کہ یا بری ہو جاتا ہے یا اس کو کیا ہو جاتی ہے سزا یہ ہے جنب کمپوننٹ آف دا کریمینل جسٹس سسٹم کنوکشن میں اس کو یا تو بھیجا جاتا ہے پروبیشن پہ اور یا اس کو دی جاتی یا یا تو اگر فرس ری میں فینڈر ہے کوئی بچہ ہے اس کو آزمائیت پر بھیجا جائے گا جیل میں نہیں بھیجا جائے گا اگر جیل میں اچھا رویہ رکھا تو اس کو کیا بھیجا پرول پر آرزی طور پر رہا کیا یا مکمل طور پر اس کو ریلیز کر کس کے کریمینل جیسٹس سسٹم کے جناب یہ سارے کمپوننٹس کریمینل جیسٹس سسٹم ہے کہ کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی ریپورٹ ہوتی ہے پلیس انویسٹیگیشن کرتی ہے پروسٹیگیشن کے ذریعے سے جج تک پہنچ تک کرتا ہے سب سے پہلے اس کو پرویشن عزمائش پہ بھیجا جاتا ہے یا اس کو امپریزنمنٹ کے لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے اور اگر وہ اچھے طریقے سے وہاں پر رہے گا تو اس کو پہلے پرول پہ باہر نکالا جا سکتا نہیں تو وہ ریلیز ہوگا تو معاملہ ہو گیا آپ کا ختم لیگل رائٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک موڈرن جورسپوڈنس کا اب ہم آگے لیگل کنسپٹس لیگل کنسپٹس جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جناب لیگل کنسپٹس کون کون سے یہاں پر موجود ہے لیگل رائٹ آپ کا لیگل رائٹ کیا ہے لیگل رائٹ وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جناب یہ میری چیز میرا حق ایتھے رک وہ یہ لیگل رائٹ اب لیگل رائٹ کس کا ہوگا یہ لیگل رائٹ کیا ہے آپ کا اور کسی چیز کا مطلب اب یہ چیز ایسی کیا چیز ہے جو مجھے یہ کہنے کا حق دیتی ہے کہ بھائی تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ میرا موبائل ہے تو جب آپ کسی چیز کو اپنا کہتے ہیں اس پر حق جتاتے ہیں کیوں جتاتے ہیں آپ کا اس کے اوپر جب لیگل رائٹ ہوتا ہے آپ اپنے کالیج کے اندر جا کے سکول کے اندر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ کمرہ میرا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا رائٹ نہیں ہے آپ کے گھر کے اندر جو گھر آپ کے نام پر ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ کمرہ میرا ہے تو وہ چیز جو کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو یہ حق دے کہ آپ اس پر اپنا حق جتائیں وہ ہے لیگل رائٹ اور لیگل رائٹ کیا ہوتا ہے یہ ویسٹڈ اس کے اگر ہم اسینشل دیکھیں یہ ویسٹڈ ان پرسن ہوتا ہے ویسٹڈ ان پرسن کا مطلب کیا ہے یہ کسی شخص کے پاس ہوتا ہے تو شخص کے علاوہ نہیں ہو سکتا اور اگیسٹ بھی کیا ہوتا ہے اگیسٹ بھی پرسن ہوتا ہے یہ ایک پرسن پرسن آگے پرسن بھی پڑھاتا ہوں آپ کو ایک پرسن کا حق کسی پرسن کے خلاف کیا کہلاتا ہے لیگل رائٹ کہلاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے کہ آپ اس کے کیا ہیں اب میں اس جگہ کا کیا ہوں پوزیزر یہ میرا ادھر اس کو استعمال کرنے کا لیگل رائٹ ہے میرے پاس میں مالک نہیں ہوں آپ کے جو رائٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ساری پبلک کے خلاف وہ آپ کے پبلک رائٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے کسی خاص بندے کے خلاف وہ کہہ ہوتے پرائیویٹ رائٹ جیسے میرے پاس یہ حق ہے کوئی بھی شخص اس موبائل کو مجھ سے نہیں چینے گا ساری دنیا کے خلاف میرا حق ہے پبلک لیکن اگر بات ہے کہ جو لوگ میرے بھی آن لین کے سٹوڈٹ ہیں یہ کسی اور بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پڑھائیں یہ کس کو کہیں گے مجھے کہیں کیوں کیونکہ نے مجھے فیس دی ہے تو میرے اوپر جو رائٹ ہے کسی خاص بندے کے خلاف وہ ہے رائٹ آپ کا پرائیویٹ رائٹ اور جو سب کے خلاف ہوتا ہے اسی پبلک رائٹ کو یہ کیا ہوتا ہے جو رائٹ اگیسٹ دا ہول ورڈ ہو اس کے لئے لفظ یوز کیا جاتا ہے رائٹ ان ریم اکثر آ جاتا ہے پیپر میں جو پبلک رائٹ رائٹ اور پرائیویٹ رائٹ کیا ہوتا ہے رائٹ ان پرسونم جو کسی ایک خاص شخص کے خلاف آپ کے پاس رائٹ آتا ہے اور جو پوری دنیا کے خلاف ہوتا ہے اب آگے ایک اور بہت سے بھی زیادہ امپورٹن کنسپٹ موڈرن جورسپوڈنس کا اور وہ کون سا کنسپٹ جناب وہ کنسپٹ ہے پرسن یہ جو پرسن کا لفظ ہے یہ ایک لفظ پرسونم سے نکلا ہے اور پرسونم کا مطلب کیا ہوتا ہے ماسک پہلے اس کا مطلب کیا تھا کریکٹر پھر اس کو لفظ کا مطلب دے دیا گیا پرسن دیا گیا یہ کیا کہانی ہے وہ پرانے انگلش اب پرسن کی دیفنیشن سالمنٹ صاحب کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اینی بیئنگ اب یہاں پر ایک چیز کلیر کر لیں کچھ بھی اینی بیئنگ کو ہیو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کوئی بھی ایسی چیز جس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوں گے وہ پرسن کہلائے کون ہے پرسن کوئی بھی ایسی چیز جس کے رائٹس ہے اور ڈیوٹیز ہے وہ پرسن کہلائے گا تو کوئی بھی ایسی چیز جو رائٹ اور ڈیوٹیز رکھے کی کیا کہلائے گی مطلب اب میرے رائٹس بھی ہیں پرسن ہو گئے اب اسی حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے مجھے یہ بتائیں کہ چائلڈ کا کیا سٹیٹس ہے اب چائلڈ یا چائلڈ اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ اس کو پیدا ہونے دیا جائے اس کو حق 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 کیا چائلڈ یا کسی چھوٹے بچے کچھ ڈیوٹیز ہوتی کبھی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو اگر تم نے سوسو کی ہے تو تمہاری خیر نہیں ہے اس کی ڈیوٹی نہیں ہے اس کی صرف رائٹس ہے وہ پرسن نہیں ہے کیونکہ پرسن ہونے کے لیے حقوق و فرائز دونوں ہونے چاہیے اچھا اگر کوئی بات کرے آپ سے تو اس کے حق تو ہے اس کو دفناؤ اس کی وسیعت کوئی نہیں ہے تو پرسن بھی پرسن نہیں ہے اس کے بات کیا ہے کہ اگر ہم کی بات کرے تو ایک گدہ ہے نا اس کے حقوق ہے خوراک دو اس کے اوپر زیادہ ظلم نہیں کرو لیکن کبھی آپ یہ اس کو کہہ سکتا کہ میں بیٹھو تی سمان اٹھا جانا ادھر جا کر ادھر راب کر راب راب کر لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤ موڈرن جورسپورنس پڑھیں گے تو بریٹیش کے اندر آپ کو چوہوں کا نظر آئے گا مرغے نظر آئے گا بینسے کا نظر آئے گا اب تو یہ لوگ آپ نے آپ کو بہت ایڈوانس کہتا لیکن وہاں پر موڈر جورسپورنس میں چیز تو مطلب انبون چائل ڈیڈ اور انیمل ان کا کیا سٹیٹس ہے کہ پرسن نہیں ہوتے کیونکہ پرسن کے لئے کیا چیز ضروری ہے رائیٹ اینڈ ڈیوٹی ہونہ ضروری ہے تو اس بنیان پر ہم کہتے کہ پرسن کی بیس اگلی کتنی کائن دو ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نیچرل پرسن اور ایک ہوتا ہے آرٹی فیشل پرسن انسان کس میں آئے گا دیفنیٹ نیچرل تو سارے ہیومن بی اگ تو پھر ہی ہم نے نہیں آئے گے لونیٹک پاگل ان کے بھی رائٹس ہے دیوٹی نہیں ہے تو وہ بھی پرسن اگر آپ سے پوچھیں نہیں پرسن نہیں صرف وہ انسان اور آرٹی فیشل اسی کو لیگل بھی کہتے ہے اسی کو فرز ہی ہے جس کو ہم نے فرز کر لیا اور اس کے بعد کیا آتا ہے کوئی فنڈ اور اسٹیٹ آتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیا آتا ہے انسٹیٹ کوئی بھی یونیورسٹی وغیرہ آپ جب بھی کوئی مقدمہ کرتے کس کے خلاف کرتے یونیورسٹی کے خلاف کیوں کیونکہ یونیورسٹی کا آرٹی فیشل پرسن ہے فنڈ اسٹیٹ یہ مختلف جو اسٹیٹ قائم کر دی جاتے ہیں ان کے خلاف اور کارپوریشن آپ دیکھتے مختلف جو آپ کی سول اگری گیٹ کارپوریشن ہوتی ہے سول ایک کے بعد ایک ہوتا ہے اور اگری گیٹ جب آپ کے کسی ایک کارپوریشن میں ایک سے زیادہ بندے ہوتے ہیں تو یہ سارا پرسن کی قسم ہے پرسن کی دو کس پر نیچرل اور آٹیفیشن میں سارے انسان آ جائیں گے اور آٹیفیشن میں کیا آئے گا کارپوریشن فنڈ سٹیٹ یا انسٹیوشن یہ پرسن کی مختلف اقسام ہو گئی ایک ہوتی ہے پوزیشن اور ایک ہوتی ہے اونرشپ پہلی ریلیشن ریلیشن ایک پرسن کا کس کے ساتھ ایک تھنگ کے ساتھ اور کیسا ریلیشن ایکس کلیوز یوز جہاں پر بات آئے گی یوز کی کسی اور سے زیادہ جب آپ کے پاس ایک چیز کو استعمال کرنے کا حق آئے گا تو ایسے حق کو ہم کہتے ہیں یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ پوزیشن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں پوزیشن استعمال کرنے کا حق ہے اس کو کسی کو دینے کا حق نہیں ہے پوزیشن اب میرے پاس اس کی پوزیشن ہے نا آج بارہ بجرے ہے اور میں بھی تک یہاں پہ کھڑوں میں اس کو جیسے چاہو مرضی جس میں آپ یوز کر سکتے ایک خاص وقت کے لیے دسپوز آپ نہ کر سکے تو جب آپ کسی چیز کے ساتھ تعلق استعمال کرنے کا حق ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں پوزیشن پوزیشن حاصل کیسے کرتے ہیں پوزیشن حاصل کرنے کی تریکی ہے تین ایک طریقہ ہے ٹیک ایک اپریشن آف لا اور ایک طریقہ ہے اس کا ڈیلیوری کا تین طریقہ سے پوزیشن آپ کو ملتی ہے ٹیک یا تو ہوتی ہے رائٹ فل ٹیک اور یا پھل ہوتی ہے آپ کی رون فل ٹیک اب رائٹ فل ٹیک اور رون فل ٹیک میں کیا فرق ہے اور ایک ہوتی جو اونرلیس اوبجیکٹ تھا آپ کو مل گیا تو آپ اس کے پوزیزر بن گئے اریجنل ٹیک رائٹ فل ٹیک پیسے دے کر دکاندار سے چیز خریدی تو رائٹ فل ٹیک ٹیک چیز چوری کر لی تو قبضہ تو آ گیا ملکیت نہیں آتی چوری سے پوزیشن ملتی ہے اونرشپ نہیں ملتی آپ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی جیداد آٹومیٹک لکھی ہوتی ہے اس کی اولاد پر چلی جاتی ہے تو پوزیشن مل جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایک اور ایک ہوتی ہے کون سی آپ کی دلیوری ایک ہوتی ہے آپ کی دلیوری دو دلیوری کی ایک کورپس اور اینیمس ایک ساتھ کسی کو دی تو یہ ہوگی ایک دلیوری یہ موبائل ہے میں ایک شخص کو بیجتا ہوں یہ موبائل بھی دیا اور اختیار بھی دیا تو یہ کیا ہو گیا ایک دلیوری اس کے بعد میں نے کیا ایک اسٹام پیپر لکھا اور کسی بندے کو دیا میرا گھر تمہارا دے کیا رہا اسٹام پیپر اور اس کے پاس جا کیا رہا ہے گھر تو یہ اسٹام پیپر لکھنا ایک کنسٹرکٹیو ڈیلیوری ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب تم سمجھ لو کہ میں تمہیں گھر دے رہا ہوں تو ڈیلیوری کیا ہوتی ہے ایک کنسٹرکٹیو اور ایک کیا ہوتی ایک چول اب کنسٹرکٹیو میں کیا کیا یہ اینیمس ہے کارپس وہاں پہ پڑھا ہوا ہے تو جب آپ اس کو اینیمس دے دے اور کارپس نہ دے تو یہ کنسٹرکٹیو ڈیلیوری یا کارپس دے دے اینیمس نہ دے تو بھی کنسٹرکٹیو ڈیلیوری اور کارپس کارپس کیا ہوتا ہے فیزیکل یہ کارپس اور اینیمس کیا ہے یہ اینیمس جب اینیمس اور کارپس دیا تو یہ ایک کارپس میں سے میں نے آپ کو گاڑی کی چابی دے دی تو مطلب کیا دیا گاڑی بیچی ہے تو کھالی چابی تو نہیں میچی گاڑی پوری تو گاڑی کی چابی کنسٹرکٹ کر رہی ہے فرض ہو رہا ہے کہ آپ نے گاڑی بیچ دی ہے یہ کیا ہو گیا آپ کا پوزیشن حاصل کرنے کے طریقے اور پوزیشن کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو یوز کرنے کا حق رکھتے ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کنٹرول مطلب کسی بھی شخص سے زیادہ کنٹرول جب چاہے اس کو فارق کر دے نکال دے سائیڈ پہ کر دے ایکس کلیوز کنٹرول جب آپ کے پاس آتا ہے اور ایکس کلیوز کنٹرول میں کیا چیز آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ اس کو ان ڈیفینیٹ ان جس طرح دل چاہے اور کس طرح ان لیمیٹڈ یوز کر سکے ان لیمیٹڈ ٹائم کوئی بھی ٹائم نہیں اور آپ کے پاس کیا ہے ان ریس شکٹیڈ پاور آف ڈیس پوز آف جب کسی چیز کے مطلق آپ کے پاس سارے یہ رائٹ مجود ہے تو آپ اونر ہے مطلب ٹائم کے لیے مرضی استعمال کروں اور جس طرح چاہوں اس کو کسی کو تحفہ دے دوں اگر آپ کے پاس کسی چیز کے مطلق یہ سارے اختیارات ہیں تو آپ اس کے کیا ہیں اس کے اونر ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ اونرشپ کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں آپ کی مارڈرن جورسپوڈنس کے اندر تو مارڈرن جورسپوڈنس کے اندر جورسپوڈنس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے اریجنل طریقہ اور ایک ہوتا ہے ڈیریویٹیو اگر اب ہم بات کریں کس چیز کی اونرشپ کے ایکوزیشن کی اونرشپ کا ایکوزیشن ایکوزیشن ایکوائر کرنے سے حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہے ڈیریویٹیو اور ایک اریجنل ایک اریجنل اور ایک ڈیریویٹیو ہم زیادہ تر جس طریقے سے مالک بنتے ہیں وہ ڈیریویٹیو ہوتا ہے مطلب کسی کو پیسے دے کے رائٹ ڈرائیو کر لینا تو ہمیں اونرشپ ملتی خریدتی ہے ہر چیز اور اریجنل اونرشپ آپ کی ہوتی ہے ایبسلیوٹ ہوتی ہے ایکسٹنسیو ہوتی ہے اور ایکسسری ہوتی ہے ایبسلیوٹ اس کے بعد ایکسٹنسیو اور ایسسری اور اس کے بعد ایبسلیوٹ کی ہوتی ہے بائی سپیسی فیکیشن اور بائی لاسٹ کیا ہے اکوپیشن اب کیا ہے اوریجنل ایبسلیوٹ سپیسیفیکیشن درخت تھا درخت کی لکڑی ایک شخص نے لی اور اس نے اس کے اوپر بیٹ بنایا تو وہ جس نے بیٹ بنایا وہ اس کا اوریجنل مالک ہے اس نے سپیسیفائی شکل اس نے دی ہے مٹی اب میں مٹی کا مالک ہے اس نے مجسمہ بنایا تو سپیسیفائی شکل کس نے دی اس نے اوریجنل اونر کون ہے وہ جو اس کو سپیسیفیک شکل دیتے ہیں اکوپیشن میں گیا جناب پہاڑ کے اوپر وہاں پہ مجھے پرندہ جو کسی کی ملکیت نہیں تھا کسی کا فام ہوں سے پرندہ نہیں چھرانے کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے اکوپائے کر کے جب آپ کسی چیز کے اوپر قبضہ کریں اب یہ کیا ہے کہ اکسٹنسیف اور ڈیریویٹیو ایک ساتھ چلتے ہیں کہ جب میری پوزیشن کئی سے اونرشپ ختم ہو جائے گی اوریجنل اور کسی اور کو وہ مل جائے گی اور اسیسری اسیس کے ذریعے سے اسیس کے ذریعے سے کیا ہوگا اسیس کے ذریعے سے جب آپ کو کوئی بھی ایک ملتا ہے اور اسیس کے ذریعے سے آپ کو کیسے ملتا ہے اسیس کے ذریعے سے جناب جب دریا اپنا راستہ چینج کرتا جو زمین وہ خالی کرتا جاتا لوگ اس کے اوپر کیا کرتا ہیں قبضہ کر لیتے ہیں پہنچ پہلے وہ کسی کے ملکیت نہیں تھا دریا کی ملکیت تھا اب آپ کے پاس آپ کی زمین کے ساتھ ٹچ ہو گیا ایک یہ طریقہ ہے جناب ownership حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں اور possession حاصل کرنے کے وہ طریقے تھے یہ total جناب ہماری وہ jurisprudence ہے جس کو پورا سال ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کتنا مشکل کر کے اس کو بنایا ہوتا کہ جناب یہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے تو اس میں ایسی کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے jurisprudence جس کا مطلب کیا ہے knowledge of law مدرہ آف آل نالا کیونکہ ابھی ہم نے جو چیزیں دیکھیں سارے کے سارے جو قوانین ہیں سب کے سب اس کے اندر موجود تھے یہ تھا جناب ہمارا jurisprudence اسلامی jurisprudence کے مطلب کے ایک لیکچر ہوگا تھانکیو ویری مچ اسلام علیکم